دیکھا رہبر معظم انقلاب اسلامی نے وہ صراحہ کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جائز نہیں ہے آپ کلم کے ذریعے سفن کے ذریعے زبان کے ذریعے دوسرے مذاہب کے مقدسات کی توہین یا گھلی گلوٹ یا ان کو ملائے عام میں ایسا کوئی جس سے ان کے احساسات مجروع ہوتے ہیں جس سے ان کے جذبات مجروع ہوتے ہیں یہ جائز نہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں اگر دین کو پائمال کرنے کے لیے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے درندہ صفت گروپ بنائی جاتے ہیں تکفیری گروپ بنائی جاتے ہیں اور جو کھل کر ہر من کے اندر دھندن آتے پھرتے ہیں اور شیطانی مہرے ان کی حمایت کرتے ہیں ایسے میں مومنین کا و مسلمین کا یہ فریضہ ہے کہ اگر وہ تفرقے کو ہوا دیتے ہیں تو دفاع یہ ہے کہ آپ اتحاد کا پرچار کریں دین مقدسات کا احترام سکاتا ہے دین ہوتا ہی وہ ہے بلکہ قرآن میں سری قرآن کا فرمانہ ہے کہ خبردار بود پرستوں کے جوتھیں بود کی بھی توہین نہیں کرنا توہین نہیں کرنا کیوں نہیں کروں گے اس لیے کہ آپ نے ان کی بود کی توہین کی ان کی مورتے کی توہین کی وہ تمہارے خدا کی توہین کریں ہم صرف اپنے جذبات تھندے کریں اپنے دل کی بڑھاس نکالیں بس غیر ذمہ دار لوگ جو نہ قوم کی کوئی ذمہ داریوں کے دوش پر ہے نہ دین کی کوئی ذمہ داریوں کے دوش پر ہے نہ احساس ذمہ داریوں کے اندر موجود ہے نہ کہیں جواب دے ہیں نہ کہیں جواب گو ہیں غیر ذمہ دارانہ طور پر اظہارات کر کے بعض اوقات دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں